اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی السلام علیکم کافلہ دروت پاک میں آپ کو بہت خوش آمدید سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ انتا استغفروکا و عطوبو الائکا تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ایک اہلے درودے پاک بہن جن کی جاننے والی بہن نے یہ مشاہدہ شیئر کیا ہے ان بہن کے بارے میں جو درودے پاک کی آشکہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا ان بہن کو موں کا کینسر ہو گیا نچلے مسوڑے پر ایک رسولی تھی ڈاکٹرز کے مطابق ان کے چہرے کی ہٹی جو کہ چہرے کو ٹیک دیئے ہوئے ہوتی ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی تھی اور ان کی زندگی بچانے کے لیے اس ہٹی کا نکالنا نہایت ضروری ہو گیا تھا یہ بہن لکھتی ہے کہ یقین کیجئے ان بہن کی کیفیت بیان سے باہر ہے ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے ان کا یقین اور درود پاک سے سچی عقیدت شاید میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی وہ بہن اس تکلیفت حالت میں بھی درود پاک پڑھنا نہیں بھولتی تھی انہوں نے بارگاہی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گناہگار اسیان شعار اس قابل تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایعہ نشان درود پاک کے نظرانے پیش کر سکوں پھر بھی نہایت یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بارگاہی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دست دعا ہوں اگر مجھ گناہگار کا کوئی ایک سیغہ درود پاک بھی قبول ہے تو مجھ پہ نظر کرم فرمائیے اور میری یہ ہڈی بچ جائے بلکہ معجزاتی طور پر بلکل ٹھیک ہو جائے اور سب حیران رہ جائیں کہ درود پاک پڑھنے والے کبھی نامراد نہیں رہتے یہ مشاہدہ تحریر کرنے والی بہن کہتی ہیں کہ یقین کیجئے ہم نے خود ان بہن کے ایکس ریز دیکھے جگہ جگہ سے ہڈی فریکچر تھی لیکن اللہ اللہ سبحان اللہ جس دن ان بہن کا آپریشن تھا سارا دن اور رات مسلسل درود پاک ان کے لب پہ جاری تھا کاؤنٹر ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ کتنا درود پاک انہوں نے ورد کر لیا جب آپریشن تھییٹر میں وہ گئیں تو انہوں نے اپنی بہن کو وہ کاؤنٹر تھما دیا اور کہا کہ اب آپ آگے پڑھتی جانا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن وہ نہایت پرسکون تھی جب ان کا آپریشن ہوا اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ ڈاکٹر سب کے سب حیران رہ گئے ان کی ہٹی بلکل ٹھیک بلکہ صحیح سلامت تھی جب وہ آپریشن تیٹر سے بہن باہر آئیں تو مسکرا رہی تھی درود پاک زیر لب تھا ان کے میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بہن کا آپریشن تو 2018 میں ہوا تھا اور اب وہ بلکل ٹھیک ہیں بس ایک آپریشن ہونا باقی رہ گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہوگی وہ بہن یہ درود پاک ورد کرتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیں شاہبت تھا جو ان آیت کی نظر سے کیا کیا نہ ٹلی پلائیں میرے سر سے آپ حیران ہو رہی ہوں گے آپ ایک مردوہ درود پاک سے جڑ گئے تو پھر آپ خود دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیسے کیسے کرم ہوتے ہیں اور کیسی کیسی ان آیات بس ایک مرتبہ آپ اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تو قائم کیجئے اور اس کے لئے آپ کو درود پاک کی کسرت کرنی پڑے گی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے درود پاک پڑھتے جائیں درود پاک ورد کرواتے جائیں آمین انشاءاللہ سلامت رہیں اللہ حافظ